اسلام علیکم ناظرین ناظرین کچھ عرصہ پہلے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جپانی وزیراعظم نے حلف اٹھایا تو اس نے اپنی عوام سے وعدہ کیا کہ جد تک پورا جپان دوبارہ بھی کنسٹاکٹ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ناظرین وزیراعظم ہاؤس میں سفیدی ہوگی اور نہ ہی کوئی نئی اینٹ لگے گی اور پھر اس نے یہ وعدہ نبھایا اور نتائج ہم سب نے دیکھے کچھ عرصہ پہلے پاکستان پہ بھی بہت بڑے بورانوں کا سامنا تھا سان اے بنگلہ دیش کے سائے نفسیات پہ عوام کی لہرہ رہے تھے ایسے نئے عوام نے سہمے ہوئے درے دے خوفتدہ عوام نے تاج سجایا اپنے لیڈران اپنے سیاستدانوں کے سروں پر اور پھر انہوں نے دیکھا انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں تو بازار سیچ گیا ہے یہاں تو بھاوتا ہو رہے ہیں یہاں تو بولیاں لگ رہے ہیں یہاں تو وفاداریاں نیلام ہو رہے ہیں ایسے میں جو ڈیویجن تھی ہمارے لیڈران کی وہ ورٹیکل لائن سے ہوتی ری گراس روٹ لیول تک ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں علماء ہیں وہ لڑ رہے ہیں سیاستدان ہیں وہ لڑ رہے ہیں عوام ہیں وہ لڑ رہے ہیں ہر کیچن میں ہر ڈاننگ ٹیبل پر آپ کو رائیاں ہوتی نظر آئیں گی اختلافات ہوتے نظر آئیں گی یہ جو اُلزیے وے کامپلیکیٹیب سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں ایسا کیوں ہیں اور ان کا کیا حال ہے اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب نجف سیاد صاحب کو آپ ایم پی ہے ہلکا پی پی ایٹی تھری سے جو کہ جھنگ کے قریب ہے اور احمد پر سے آل آپ کا تحصیل ہے ویلکم ٹو آر دیکھنکیو جی ایسا صاحب سب سے بہلے کہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ یہ جو لیڈران کی ڈوزیزن ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے بہران ہیں اگر لیڈران اسی کی طرف توجہ دیں تو انہیں اس ڈوزیزن کی اور آپس کے جو ان کے ایجنڈاز ہیں پرسنل ایجنڈاز ہیں ان کے تو انہیں ضرورت ہی نہ پڑے سوچ ہی نہ آئے دیکھنی ڈوزیزن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت کو ایک مینڈیٹ ملا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کی طرف جانا ہے یا پھر وہی فوج اور وہی پھر بوٹوں والوں کو دعوت دینی ہے ایدر صاحب یہ دیکھنا کس نے ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے یہ دیکھنا کس نے ہم نے تو نہیں دیکھنا سیاستدانوں نے جو مین بڑے لیڈران ہیں تو دیکھنا تو انہوں نے ہے کس طرح انہوں نے ٹیکل کرنا ہے اور ہم نے ملک اگر جمہوریت کے ہم دائی ہیں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ملک کو جمہوریت کے طریقے سے چلانا چاہیے اگر پی سیو ججز زلفکارلی بھٹو کو شہید کو سزا دے سکتے ہیں تو وہ کوٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے مائی لورڈ یہ بات بری نہیں ہے یہ بات اچھی ہے یہ ہے اپنے ڈیفنس ہوں نے کیا ہے انہوں نے نہیں کہا تو یہ پی سیو ججز اس وقت بنایا تھے زیاء الحق نے زیاء الحق ہی لے آیا تھا اپنا نواز شریف صاحب کو جنرل جلانی ہی لے آیا تھے نواز شریف صاحب کو تو اس وقت کے پی سیو کے ججز اچھے تھے افتخار ججز صاحب نے پہلے پی سیو کے تحرم دلکھ اٹھایا ہے وہ اچھے تھے لیکن اب ساٹھ میں سے چھپن جج بحال ہو گئے ہیں چار جب تک وہ اسدور امان کے بھائی جو ٹکٹ ہولڈر ہے نون کے خلید رمدے صاحب جب تک وہ نہ بہال ہو جب تک افتخار صاحب بہال نہ ہو تب تک یہ چلیے ان کا جو یہ سٹینڈ ہے نجد صاحب یہ ایک مقبول سٹینڈ ہے انہوں نے وہ عوامی ایشوز پر سیاست کرتے ہیں انہوں نے ایک ایشو کو پکڑا ہے یہ عوامی ایشو ہے پسے پورا کرنے میں کیا حال ہے کس پر عوامی ایشو ہے مقبول تو ہے جو کچھ رہا ہے چاہے treatment مقبول ایک چین سے چھوڑی ہے اس نے چھوڑی تھا چینہاں رہا ہے سیسے چھوڑی ہے ویچھاں ایک ہو چینے چیہاں رہے ہو چینے سیسے چھوڑی ہےسے این جنگوں نے بھالتے ہیں اکتے ہیں جنگوں نے ملتے ہیں جنگوں نے ملتے ہیں سوڑی ہے نوازشی صاحب و وہ شكرا ہے سارا کیا یہ نوازشی صاحب کا یہ فیلے لڈے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ راہ رہی ہے ہمارے لنکن ٹیمز پہ حملے ہو رہے ہیں سارا کچھ ملک کو انسٹیبل کیا جا رہا ہے انہوں نے جج صاحب کو اٹھا لیا ہے کیونکہ وہ جج صاحب آئے ہیں وہ آکے ان کو بحال کریں جو چھپن جج ہیں یا پوری سپریم کورٹ ہے یا چاروں ہائی کورٹس ہیں وہ ساری بیکار ہیں یہ جسٹس افتقار صاحب آئیں گے تو ملک پاکستان 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 ہے نجل صاحب ہمارا ملک بڑا عجیب ہے یہاں پہ جو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے عدالتی فیصلے وہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں جو ہمارے سیاسی فیصلے وہ ہمارے کرتے ہیں یہ عدالتیں کرتے ہیں جس کی فیور میں فیصلہ آ جائے تو جج جز اچھے ہو گئے جس کی فیور کے خلاف ہو گئے تو جج جز اچھے ہو گئے جب ایکیو خان صاحب کو ملتی ہے رہائی تو وہ شکریہ دات کرتے ہیں ان کا صدر صاحب کو اور وزیر آزم صاحب کا وہ تو ججوں کو یاد نہیں کرتے تو پھر جب ان کا آئے گا میا صاحب کا فیصلہ تو انہوں نے بھی تو اپنے صدر صاحب کو کمانڈر کیا ہے اس نے کیا ملک کی حالات کیا لے اس کی خانجیہ پالیسی کیا ہے تو کس طریقے سے ہے تو اگر صدر آخر میں اپنے صدر کے پاس ہے تو زرداری صاحب میں تو یہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے بس پارٹی سے یہ میں کوئی تعلق کرتا ہوں میرا تعلق تابلی سے ہے تو میں آپ کو یہ وزاد کرتا جاؤں کہ زرداری صاحب نے تو کوئی افر دیا کہ آئے اگر اپنے نواز شریف صاحب کیسے آفر دیا ہے؟ ایک طرف سے وہ مارتے بھیوں اوپر سے کہتے ہیں کہ اب آفر دی تھی کہ ایجیٹیشن کرنے کی بجائے آپ نے شاید بیان نہیں پڑا انہوں نے کہا تا کہ ایجیٹیشن کرنے کی بجائے ہم نے لمحہ با لمحہ اپنے پاس آجاتے ہیں جب وہ سٹریٹ پاور انہوں نے اپنی شو کر دی تب کیا سٹریٹ پاور شو کی ہے؟ باہر سے بندے کسور سے شیخ اپورے سے منگواہ کے لارے ہیں سٹریٹ پاور کیا ہوئی؟ سٹریٹ پاور یہ ہوتی ہے جو دو چار روز پہلے پیپلز پارٹی نے کراچی میں دکھائی ہے پیپلز پارٹی نے مکم نے دکھائی ہے پیپلز پارٹی کی بھی پرسوں جاید آپ نے نہیں دیکھی یہ بہت بڑا اجتماع تھا یہاں بھی ریلیاں نکالی ہیں یہ تو ملک کو سیول نہ فرمانے کی طرح جائے جائے یہی تو نجد صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں پاکستان کے لئے عوام کے لئے ریلیاں نکال رہے ہیں آپ اس کو جمہوریت کو چلنے دیں جمہوریت کو چلنے دیں پھلنے دیں پھولنے دیں یہ جو آج بیج بو رہے ہیں کل کو ان کو خود نہ کچنا پڑ جائے یہ تو یہ جو ریوات یہ ڈال رہے ہیں نا جی کہ حکومت شروع ایک سال کے بعد اجیٹیشن شروع کر دی جائے تو رواز شریف صاحب اتنے پاپولر نہیں ہیں تین صبحوں میں تو ان کا بندہ کوئی نہیں ہے دیکھئے مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پاپولر نہیں ہے بھٹو صاحب کی مثال لگتا ہے بھٹو صاحب کہاں میاں صاحب کہاں جب بھٹو صاحب پینے کی تحریک آپ کو یاد ہوگی جب ہوا بھٹو صاحب جرینہ کے لیڈر تھے بھٹو صاحب جس کو پورا ورڈ مانتا ہے میاں صاحب تو میکلوڈ لوڈ کے لیڈر تھے کہ نا اہل نواز شریف سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا حکومت کے لئے یا جمہوریت کے لئے ہم نے یہ سارا کچھ ہے دیکھیں ہماری مطلب ہے کس سے ہوتی ہے کاف لیگ کی نون سے ہوتی ہے ابھی تک ہمیں سردکس ہمارے لیڈر ہیں جب بھٹو صاحب انہوں نے ہمیں کوئی اگاری کیا سنا ہے کہ دو تین روز میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں پیلی اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کاف لیگ کی طرف آتے ہیں اب کاف لیگ کے بارے میں بتائیے گا کہ کاف لیگ بہت سے آپ کا سیاست ظاہر ہے آپ لوگوں کے اپینین بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں کس کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ کاف لیگ کو دیکھیں اس میں مختلف اپینینز ہیں ہر بندے کے اپنی حلکے کی طور پر اپنے حلکے میں اس کے ذاتی مفادات ہیں جو کسی کے نون کے ساتھ تکراتے ہیں کسی کے پیبلز پارٹی کے ساتھ تکراتے ہیں یعنی آپ کے اندر بھی ڈیویجین ہے ڈیویجین ہے ڈیویجین ہے تب ہی فارورڈ بلوک کا قیام آتا ہے لیکن جو فارورڈ بلوک میں نے بنایا تھا اور دو بہنے بعد اس کو ختم کر دیا اور واپس میں اپنی جماعت میں چلا گیا یہ بس بات کو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ وڈ تو دے نہیں سکتے ہم موقع پرستوں کی طرح ان سے کام اٹھاتے رہے ہیں یہ بھی مجھے پتا تھا کہ یہ دریا کے دو کنارے ہیں پیبلز پارٹی اور نون یہ کٹھے نہیں چل سکتے ان کی ریویلری اتنی ہے کیونکہ نون جماعت ہے زیاال حق کی اور زیاال حق نے شہید کروایا تھا بھٹو کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیبلز پارٹی کھڑی نہیں اس کے ساتھ این اینا رو نہیں آیا جنرال کے ساتھ نہیں کھڑی تھی این اینا رو ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے ملک جس ڈگر پر چلا گیا این اینا رو آیا تو بردیوالا بھی چلا گیا لیکن بردیوالا بھی چلا گیا بردیوالا بھی چلا گیا بردیوالا بھی چلا گیا انٹرنیشنل لیول پر باہر کرنے کے لیے یہ منصوبہ جو بنایا گیا تھا وہ کامیاب ہوا ہے اور اس میں کمسکل ملک جمہوریہ بانی پیبلز پارٹی نے تو کافی سارے سوالے نشان اپنے طرف کھڑے کرتے ہیں ان کی بات میں کریں گے ہم آپ کے فورڈ بلوک کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے فورڈ بلوک بنایا اور پھر آپ واپس تلے گے اپنی پارٹی کی طرف کیوں اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہاں رہ کے ہم 63 ایک اطلاق ہوتا ہے آپ بوٹ نہیں دے سکتے آپ دیکھیں کہ جس وقت پروز الائی صاحب کسی پارٹی کے ساتھ الانس کریں گے اس کے ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کسی پارٹی کے ساتھ سکتے ہیں پروز الائی صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں پروز الائی صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں چاہت کروں جو سر سے ہوتا ہے اور کسی پروز الائی صاحب، جو دا ہے جمل ہے باکسی molecule انقصرو نہیں اب ہم سر benzیا مانے جاتے ہیں کہ شاہ نواز بھٹو وہ بھی شہید ہو گئے مرتبہ بھٹو وہ بھی شہید ہو گئے زہولی صاحب وہ بھی اب ہم یہ کہیں کہ یہ اناد ہمارے چلتے رہے گے ساری زندگی تو یہ بری بات ہے کتلوں کی ویسے صلاح ہو جاتے ہیں سیاستدان کے لئے کیا اہم ہوتا ہے اقتدار یا اصول اصول بھی ہوتے ہیں لیکن سیاستدان میں لچک بھی ہونی چاہیے ایسی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت جو جیسے منڈی لگی رہے ہیں بازار لگا رہا ہے کوئی منڈی نہیں ہے میں نے آپ کو ارز کیا کہ جس وقت دو پارٹی ہیں آپ نے تو مجھے لا جواب کر دیا نجب صاحب آپ نے تو لا جواب کر دیا کیا آپ کیا رہے ہیں ایم پی ایس جو یہ سارا چوب کوئی منڈی نہیں ہے منڈی تو لگے تب اب یہ نون میں فاروڈ بلاگ بنائے کل سے چروع ہو رہا ہے کیونکہ وہاں بھی لوگ بڑے خائف ہیں نون کو آئیت تو میں وضاحت کرتا جاؤں کہ نون کو منڈیٹ ملتا پہتی سویٹر ٹھیک ٹو نائنٹی سیون جنرل سیٹس تھی ہماری نون کے فاروڈ بلاگ پر ہم باتیں پہلے ہم بات کرتے ہیں فاروڈ بلاگ جو کاف لگ میں بنیا کیا آپ کا تعلق کاف لگ میں ہے آپ چلے گئے واپس لیکن کچھ باہر رہ گئے چلے گئے جن کے اپنے انٹریسٹ تھے انہوں نے کہا میرا زمیر نہیں مانتا تھا جو ان کا بہیویئر ہے ایم بی ایس کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار ہے دس سال بھی ملک میں جلابت نہیں کارتنے کے بعد انسان کو انسان نہ سمجھنا جو گردن میں سریا ایسی سیاست ہم تو پسند کرتے نہیں جو پسند کرتے تھے میرے بھائی ہو چلے گئے لیکن وہ بھی تانگے ہیں انشاءاللہ تو دے نہیں سکتے نون لی کا ٹکٹ کو جنت کا ٹکٹ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ گئے واپس میرے ساتھ مجھے ایس کے بعد لڑک ٹکٹ اس کے بعد لڑک ٹکٹ میں جانبا ٹکٹ اس کے بعد لڑک ٹکٹ میں جانبا ٹکٹ ایک ساتھ اور ٹکٹیں گے و پیشتر کیا ٹکٹنے جو آپ کے ساتھ تیتے ہیں اس کا وقت 10 سے پوچنے مجھے چھوٹی ساپ کے ساتھ ہیں باقی تمام پچیس باقی ساتھ آپ کے ساتھ کتنے ہیں میں ساتھ کوئی نہیں میں کوئی لیڈر نہیں ہوں کہ میں لیڈر بن جا ہوں آپ کے ساتھ چلیے آپ کے کچھ احباب اگر آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے لیڈر شاہ نہیں پرویز نہیں یہ کہ اپنے پیپلز پارٹی کی طرف سے لگتا ہے اپنے پیپلز پارٹی نہیں بنے گا وہ آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈران تخت خود تو کون بندہ ہے جو ساؤت کے ہیں سارے اگر میں مانونوں کہ لاہور کے یا شیخ اپورے کے جہاں پر شیر کی دار چلتی ہے تو وہاں کے ہوتے تو میں کہتا کہ یہ قربان ہونے کو تیار ہو جائیں گے ہمارے علاقے میں تو پانچ ساتھ زیادہ نون کے گینیرے ڈیووٹی نہیں لیا تو میجوریٹی فاروڈ بلاک کی وہاں سے ہے اور دوبارہ الیکٹ ہو کے کیسے آئے گی سیال سب ابھی ہم نے آپ سے گفتگو جاری رکھنی ہے کبھی سارے سوال میرے پاس ہیں جو آپ ہی گفتگو سے پیدا ہوتے ہیں لیکن فیلال بھی ہیٹیٹ اپ ریک ہے نظر لاہور ایک آئیکانک سیٹی تھی یہاں پر کہتے تھے کہ یہاں پر بسنے والے ہار بندے کے اندر ایک شہزادہ یا شہزادی رہا کرتا تھا لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کیا حال کیا اس ملک کا کہ یہاں پر ملک سے میری براد اس شہر کا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یا تو یہ کوئی استبل ہے یا یہ کوئی بھوڑا مارکیٹ ہے یا یہ کوئی لوٹا فیکٹری ہے یا پھر مفامتی منڈی یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کب تک ہوتا رہے گا یہی میں پوچھوں گی نظر صاحب سے لیکن اس ٹریک کے بعد موسیقی موسیقی